سر اب وائنڈ اپ کرنا ہے تو بتائیے خبر اچھی کوئی مل سکتی ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے تنخواہوں میں اضافہ ہو سکتا ہے یہ انتخابی بجٹ ہوگا ظاہر ہے تو کیا کیا اچھی خبریں ہو سکتی ہیں دیکھیں جی تیس فیصد کی انفلیشن ہے اور پچیزنگ پاور ایروڈ ہو گئی ہے فود انفلیشن پچاس فیصد کی ہے اور جو غریب آدمی ہے اس کا فود پر کامپوننٹ زیادہ ہوتا ہے تو اگر کم از کم بیسے تیس فیصد تنخواہیں تو بڑھنی چاہیے میں نے مقبیج کی بات کیا رہا ہوں میں وہ بڑھنی چاہیے اب حکومت جو ہے وہ غالباً اتنی ہی تنخواہیں بڑھائیں گی لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان تنخواہوں کو دیں گے ہم کیسے سو تنخواہیں تو بڑھنی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے پر جب یہ تنخواہیں بڑھیں گی آل آور در دیکھ تو یہ دوبارہ بھی انفلیشن لائیں گی لیکن اس کے وجہ گزارہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اب کھانا تو کھانا ہے ان کو بھوک میں ماننا تو اب کھان اب تنخواہیں بڑھنی چاہیے وہ ہونی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو اپنے خرچے جو آپ کے جو اور طرح کے ہیں نا جو جو ایمپلائی ضروری نہیں ہیں ان کو آپ نکالنا کم کرنا ہے وہ اچھے یہ تو ری فارمز میں ہو گئے ری فارمز کا وقت ہے یہ تھوڑا سا مارجن دینا پڑے گا اس کامنٹ کو کہ ان کے پاس وقت نہیں تھا نہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی تھی نہ وہ اس طرح کا مینڈیٹ تھا تو ابھی بھی ری فارمز تو یہ نہیں کر سکتے دیکھیں پچھلے سال میں بھی کوئی ری فارمز نہیں گئی ابھی تو بالکلی ٹائم پیریڈ ان کا ختم ہونے والا ہے جو کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سیلریز بڑھانی ہے تو کم از کم آپ پہلے ہی اگزیکٹی والاونس دے چکے ہیں میجارٹی جو آئی گریڈز کے آفیسر ہیں ان کو کم بڑھائیں ان کی اور جو ون سے سکسٹین تک ہیں ان کی ترخواہ زیادہ بڑھائیں اور یہ منیٹائزیشن کو بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل نہیں بڑھنی چاہیے چونکہ منیٹائزیشن کی پالیسی کے تحت یہ پیسے بھی لے رہے ہیں اور گاڑیاں بھی میس یوز کر رہے ہیں تیسری ایک بات میں سمجھتا ہوں دو باتیں بڑی امپورٹن ہیں ایک تو چارٹر آف ایکانوی کی بات ہ تاکہ ابھی اس کے لیے ایک نیا پروگرام چاہیے جو آپ نے بات کر دیا کہ یہ غیر یقینی صورتحال سیاسی صورتحال سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے تمام چیزوں کے بارے میں سرٹینٹی ہو امپورٹس کھولنی ہے نہیں کھولنی کیا کرنا ہے دوسرا خدا کا باستہ ہے اس ملک میں ایکسپورٹس کے لیے امرجنسی ڈیکلیئر کر دیں تاکہ نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز جنریٹ ہو اور ہم بیشنگ بند کریں ایکسپورٹرز مجھے بھی بہت اچھے نہیں لگتے میں مجھے ویسے پرابلم بھی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ایک ڈالر کمار ہے اس کو آپ کرنے دیں اس کو جسا تک سیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں درست بات ہے not at the cost of taxpayers افیشنٹ کریں انہیں یہ جو خاندانوں کے پاس سارے کے ساری ایکسپورٹ کی اور خاص کا ٹکسٹائل کی ہے ان سے لے کے آپ دینا پڑے گا لوگوں کو انویشن اور ریسرچ کی اوپر دیں اچھا اب یہ یہ جو بسپ ہے اس کا بھی سرکل بڑھانا چاہیے آپ کو گیا یہ رورل سے اب اب تو بڑے شہروں کے اندر بھی لوگوں کو چاہیے پیسے بسپ کا جو موڈل ہے وہ غلط ہے اس سال آپ نے تین سو ستر ارب رکھا اگلے سال چار سو تیس ارب کی الوکیشن کرنے جا رہے ہیں دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ graduate کرواتے ہیں اگر کسی کو ضرورت ہے آپ اس کی مدد کرتے ہیں اس کو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروا کے آپ اس کو اس پروگرام سے نکال دیتے ہیں ہم نے پچھلے کوئی پدرہ سال سے ان کو ایک سبسیڈی کیو پر لگا دیا میں اس کے خلاف نہیں ہوں یہ وہ ہمارا طبقہ ہے جس کی مدد کی ضرورت ہے لیکن آپ ان کو جہاں پہ مہانہ ان کو آپ پیسے دیتے ہیں اس کے پورے سال کا پیسے اس کو ایڈوانس دیجئے اس کو کوئی سبزی کا ٹھیلہ لگوانے دیجئے اس کو آپ graduate کروا کے ختم کریں ایک چیز میں کسی بھی قسم کی پیٹرول کے اوپر سبسیڈی کی حق میں نہیں ہوں اچھا اب یہ ایک ایک سوال انسرٹینٹی جو پولٹیکل ہے وہ تو چار مہینے بعد الیکشنز اگر ہوتے ہیں تو تو مزید بڑھ بھی سکتی ہے پھر کیا کریں گے اب دیکھیں یہ ایک ایسا سوال جس کا شاید ہم میں سے کسی کے پاس بھی جواب نہیں ہے حکومت کے پاس بھی نہیں ہے سیاسی لوگ کے پاس بھی نہیں ہے اسٹیبشمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے جتنی ڈیلے ہو رہے ہیں وہ سیٹنگ گرمنٹ کو فائدہ دے رہے ہیں کیونکہ ان کی پاپولاریٹی تو ان کی آلموسٹ ایروڈ ہو چکی ہے تو الیکشنز میں جانے سے یہ لوگ گھبراتے ہیں اگر الیکشنز جانے کے قابل ہو تو آج یہ حالات ملک میں نہ ہو رہے ہوتے ہیں غیر یقین سور اتحال رہتی ہے جاپان میں بھی تھی بنگلہ دیش میں بھی تھی انڈیا میں بھی ہے لیکن وہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ ذاتی مفادات میں فیصلے نہیں کرتے ہیں قومی مفادات میں کرتے ہیں چیارٹر آف سریٹینٹی کی بات میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ رولز اف دی گیم تیہ ہوں ٹھیک بات ہے اس کے بات کیا ہونا ہے اس کے بات یہ ہو سکتے ہیں علی خزد صاحب یہ تیہ ہو سکتے ہیں رولز اف دی گیم میرے خیال میں تو ایک نیشنل گرمنٹ کا جو فارمولا ہے نا اس پہ آپ چلیں اب ان کی ٹرنکیٹڈ جو ان کی پارٹی بچی ہے اس کو الیکشن دینے دے باقیوں کو دیں اور ایک کوالیشن کے ساتھ کوئی نیشنل گرمنٹ کو لائیں اور ایک ایجنڈا لے کے آ چیارٹر آف سکتے ہیں